موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کی سندھیے ٹیچر آپ کو آج دسمبر کے فرس ویک میں ایک ایسے موضوع کے بارے میں آگاہی دوں گی یا پڑھاؤں گی جو کہ اب ہمارے معاشرے میں ناپیت ہوتی جا رہی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں انسان کی تخلیق عبادت کے لیے ہوئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکاة وغیرہ ہی صرف عبادت ہے حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم قرآن کو سمجھ کر اور حدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہماری یہ غلط فہمی ختم ہو سکتی ہے کیونکہ اسلام وہ مذہب ہے جس میں حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد پر زور دیا گیا ہے یعنی اللہ کے بندوں کی خدمت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں اس وقت تک اس شخص کو معاف نہیں کر سکتا جب تک وہ بندہ جس کو ذر پہنچایا گیا ہو وہ معاف نہ کر دے اسی طرح حدیث میں بھی ہے کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے تو اللہ بھی معاف نہیں فرماتا یعنی ہم نے کسی کو کوئی تکلیف خواہ وہ انسان ہو یا جانور یا پرندہ ہمارے ذات سے کسی کو بھی کوئی بھی تکلیف پہنچی ہو چاہے وہ ہماری زبان سے ہو یا ہاتھ سے ہو یا کسی بھی طرح سے اسے تکلیف پہنچی ہو اور وہ اگر ہمیں معاف نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہمیں اس کا گناہ ملتا رہے گا اس لیے ہمیں اس بندے سے معافی مانگنی ہوتی ہے جب وہ معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دیتا ہے اور وہ عباد ہے حقوق العباد یعنی حقوق العباد پر بہت زور دیا گیا ہے آج کا ہمارا موضوع اور سندھی کی کتاب میں سبق یہی ہے ہمارا خلق جی خدمت یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرنا آئیے ہم خلق جی خدمت پڑھتے ہیں اور اس کا پیرا پیرا گراف ہے چلے ریڈنگ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اللہ جے آخری نبی حضرت اللہ جے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن فرمایو آہتہ اللہ تعالیٰ ان شخص خان راضی رہے تھو جے کو سندس مخلوق جی خدمت کرے تھو بے شک اللہ جے بندن جی خدمت کرن حق عبادت آہے اللہ جے مخلوق جی خدمت کرن جا باکہ اترائی طریقہ آہیں اللہ جے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن فرمایو یعنی ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان شخص خان راضی رہے تھو اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی رہتا ہے جے کو سندس مخلوق جی خدمت کرے تھو جو کہ اس کے مخلوق کی خدمت کرتا ہے بے شک اللہ جے بندن جی خدمت کرن ہی عبادت آہے بے شک اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا ایک عبادت ہے اللہ جے مخلوق جے خدمت کرن جا با کیترائی طریقہ ہیں اللہ تعالیٰ کے مخلوق کی خدمت کرنے کے کتنے ہی طریقے ہیں اسان جے ملک میں کیترائی بار توڑی جوان ماروں میں لندہ ہمارے ملک میں کتنے ہی بچے اور جوان لوگ ملتے ہیں جے کہ ہن ترقی جے زمانے میں بلکل انپڑھیل ای علم کھا کورا ہندہ جو کہ ترقی کے اس زمانے میں بلکل انپڑھ اور علم سے کورے ہوتے ہیں یعنی علم کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں ہوتی اہرن مارن کے علم سکھانے لائے تعلیمی ادارہ قائم کرن ہی کوری خدمت ہے ایسے لوگوں کو علم سکھانے کے لئے تعلیمی ادارہ قائم کرنا ایک بہت بڑی خدمت ہے ایک خاصی وائے عام مارن کے بیماریاں کھا بچائیں لائے اسپتالون قائم کریں اور اس کے علاوہ عام لوگوں کی بیماریوں سے بچانے کے لئے عام لوگوں کو بیماریوں سے بچانے کے لئے اسپتال قائم کرنے چاہیں مفت الہاس علاج جون سہولتون پیدا کرن با وڈو خیر جو کم آہے مفت الاج کے سہولتیں پیدا کرنا بھی بہت بڑی خدمت ہے اور کام ہے ان کا سوائے اساوٹ کیترا لاباریس آئی یا تیم بار موجود ہندہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کتنے ہی لاواریس اور یتیم بچے موجود ہوتے ہیں جن جو اللہ کا سوا کوبہ سہاروں نہ ہون دعا ہے جن کا اللہ کے سوا کوئی بھی سہارا نہیں ہوتا اہم بارن جی پرورش لائے مناسب بندوبست کرن ایسے بچوں کے پرورش کے لئے مناسب بندوبست کرنا ایک بڑی نیکی ہے ایک بڑی نیکی ہے اللہ اے انجی پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم انسان پیار اے مہربان انسان حلن جو سخت تاقید کی ہوا ہے اللہ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں اور یتیموں سے پیار اور مہربانی سے مہربانی کرنے کی تاقید کی ہے آئیے آگے پڑھتے ہیں ہم ہمارے آس پاس میں اتنے کتنے ہی لوگ ملتے ہیں جو کہ پوری روزگار نہ ملنے کی وجہ سے اپنے خاندان خاندان کی اچھی طریقے سے سنبھال نہیں کر سکتے یعنی اپنے خاندان کی ضرورتوں کو اچھی طریقے سے پورا نہیں کر پاتے کترہ اندھا منڈا آئین زعیف مانو با ہوندہ جے کے پہنجو پیٹ با پوری طرح نہ پالے سگندہ ہو ہوندہ کتنے ہی اندھے لنگڑے اور زہیب لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے پیٹ کی پوری جو ہے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا پاتے اہران مسکیناں اہمہتاجن لائے زکاة یا کوبیو خیراتی فن قائم کیو ونجی ایسے مسکینوں اور مہتاجوں کے لیے زکاة یا کوئی دوسرا خیراتی فن قائم کرنا چاہیے ونجی جین انہن جی مدد کرے سگجے جو کہ اس کی مدد کر سکیں کدھن کدھن این بات ہندو آہے جو ملک میں ڈکار پون دو آہے کتنے ہی جو ہے دکھی لوگ موجود ہیں جو کہ حکومت کے آسرے پر ہیں حکومت کو چھوڑیں ہمیں بھی چاہیے جو عام شہری انہیں بھی چاہیے ان دکھی لوگوں کے کھانے پینے خوراہ کپڑے رتے کی ہم کا بندوبست کریں آئی آگے پڑھتے ہیں ہمارے پاس کتنی ہی ایسی عورتیں ملتی ہیں جو کہ بیوہ اور لاوارس ہوتی ہیں انہیں جی سنبھال وارو کوبہ نہ ہون دو آہے ان کو سنبھالنے والا ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ایڑین گھر جاؤ ای لاوارس اورتن لائے دارال امان جہرہ ادارہ قائم کیا بچت ایسے بے گھر اور لاوارس عورتوں کے لئے دارال امان کا قائم کرنا چاہیے اہرین ادارہ میں غریب عورتن جی ہنر تعلیم جو بندوبست ہوئنے گھر جے ایسے اداروں میں غریب عورتوں کی ہنر اور تعلیم کا بندوبست کرنا چاہیے ہی باغیچہ پارک ہی باغیچہ پارک جانوران جا باغ لائبرینون برلڈ بینگ جا مرکز وغیرہ سب عام ہنن جی بھلائی جا ادارہ ہیں یعنی باغیچے ہیں پارک ہیں جانوروں کے باغ ہیں لائبریری ہیں بلڈ بینگ یہ سب جو ہیں کہ مرکز ہیں عام لوگوں کی بھلائی کا حکومت تھوڑی سب نی خیر جی ادارن کے خدا جی مخلوق جی خدمت لائے ہر وقت تیار رہنگ گر جے حکومت کے علاوہ جو خیر ادارے ہیں خیر کے ادارے ہیں خدا کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لئے تیار رہنا چاہیے یقیناً آپ کو یہ سبق اچھی طریقے سمجھ میں آیا ہوگا آپ کے سامنے آپ اس سبق کا مشک ہے آپ کو اس مشک کو کمپلیٹ کرنا ہے سمجھ میں آیا ہے اسی سبق کو اچھی طریقے سے پڑھ کے اسے جو ہے آپ نے مکمل کرنا ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہماری آپ کی ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت خیار رکھئے گا